امریکی راسترپتی بائیڈن نے پاکستان کو بڑی پھٹکار لگاتے ہوئے پاکستان کو دنیا کا سب سے خطرناک دیش کہا ہے بائیڈن نے یہ ٹپڑی پرمانوں ہتھیا امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو خطرناک ترین ممالک میں قرار دے دیا کہتے ہیں پاکستان کا آٹمی پروگرام بے قائدہ ہے دوستو ابھی تو پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس کی وہ پھرتیاں بھی ختم ہی نہیں ہوئی تھی پاکستان کے آٹمی پروگرام پر تنقید کی گئی ہے صدر جو بائیڈن کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں امریکی صدر کا پاکستان کا آٹمی پروگرام بے قائدہ ہونے کا الزام واشنگٹن میں ایک تقریب کے دوران تقریر میں جو بائیڈن نے روس اور چین کا حوالہ دیتے ہوئے پاکستان کو بھی لپیٹ میں لے لیا امریکی صدر نے الزام آئید کیا کہ پاکستان خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کا آٹمی پروگرام بے قائدہ ہے پاکستان کی آٹمی احساسیں محفوظ نہیں ہیں ایک تو یہ مطلب ہے اس کا امریکی صدر جو بائیڈن نے روس اور چین پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان پر بھی بلا جواز الزامات لگا دیئے ایٹمی احساسیں آپ کے دشتگار تنظیموں کے حوالے ہو سکتے ہیں ان کے ہاتھ لگ سکتے ہیں لوگ تو گلیوں سڑکوں پر ہر کسی کو مار رہے ہیں کابو کر رہے ہیں آپ کے لیڈرز تک محفوظ نہیں ہیں اور یہ وہ وقت ہوگا جب ایٹمی احساسیں جان نگرانی میں دے دیے جائیں گے اب بیسیکلی اس کا تعلق جو پریزیڈن بائیڈن نے یہ کہا ہے تو دوستو آپ نے یہ چھوٹا سا کلپ دیکھا آج پاکستان کے لیے بیکار خبر آئی حالانکہ پاکستان کے لیے یہ خبر بیکار نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے کچھ جنرلسٹ ایسا بول رہے ہیں کہ بھائی اگر ہم بھوکے مرے تو ہم تو ایٹم بم کی دھمکی دکھائیں گے اور آج پڑو اس کے ملک سے لیں گے پیسہ اس طریقے کے کومنٹ ہے اور آنے والے سمیہ میں اسی چینل پر میں ویڈیو اپلوڈ کروں گا اور یہ بیان بہت پہلے پاکستان کا لال ٹوپی زیاد ہمیں دے چکا ہے کہ ہم اپنے نیوکلر ایسٹ بیچنگ کی دنیا کے بیچنگ کی دنیا کے ہر کونے کونے میں اور کمائیں کے پیسہ اس طریقے کی بات کر چکے تو امریکی پریسیڈن جو بارڈن نے جو بیان دیا ہے وہ کوئی غلط نہیں ہے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں ویڈیو کے لازٹ میں کرتے ہیں اس ٹوپک پر ڈیٹیل میں بات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتا تو پلیز شکل یہ کہتے ہوئے کہ امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ٹھیک ہو گئے ہیں کہ جو پریسیڈنٹ بائیڈن ہے امریکہ کے صدر انہوں نے ایک دیموکریٹک کامریشنل کمپیئن کی ایک میٹی کی ریسپشن میں خطاب کیا اور اس میں انہوں نے جو ایک بیان داگ دی اور کا جناب کیا پاکستان ہے یہ بیسیکلی پاکستان میبی ایک 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 دینجرس نیشن ایک دینجرس نیشن میں دیوڑ جس کی نیوکلی ویپنز بیان میں نہیں نشتے ہی مزید کی بات یہ ہے کہ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ پاکستان ہے دینجرس نیشن ٹھیک ہے جی اس کے جو نگلر ویپنز ہیں اب بیسیکلی اس کا تعلق جو پریزیڈن بائیڈن نے یہ کہا ہے اور اب سارا دنیا کا میڈیا جو ہے وہ اس کو لے کے کھڑا ہو گیا دیکھو جی بائیڈن صاحب نے وہاں پہ یہ باتیں کی اب یہ بیسیکلی جو مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ وہی ہے کہ وہ جیسے امریکنز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں اگر پر ایکزامپل نیشن سیکیورٹی سٹریٹیجی دو دن پہلے آئی تو اس میں انہوں نے چائنا کو ٹرم کیا as an authoritarian state ٹھیک ہے جی اب پرابلم یہ ہے کہ پاکستان ہے تو ڈموکریسی لیکن پاکستان stands out with the authoritarian states ہم economically weak ہیں financially dependent ہیں global institutions کے اوپر ہماری وہ نہیں ہیں تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ پاکستان کو جب مرضی جیسے ان کا دل کرتا وہ authoritarian state میں ڈال دیتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ ان کے دوست ہیں اب پاکستان کو تو چاہیے پیسہ سانو دل دے دے پیسہ قطر ہمیں دے دے قوید ہمیں دے دے جڑی جو بھی ہو جائے ٹھیک ہے جی وہ جو مرضی دے دے ہمیں تو اسی سے کوئی غرض نہیں ہوتا ہمیں چین ہی دے دیں گے ہمیں تو پیسوں سے غرض ہوتی ہے تو اب ذاری بات ہے چین ہمارا نیبر بھی ہے امریکہ کی اس طرح کیا پاکستان سے وہ چیزیں ماضی میں جو تعلقات ہیں وہ نہیں رہے افغانستان کے ویڈرول کے بعد اور اگر آپ دیکھیں ادھر سے پاکستان کے اندر ہم اپنا مزاق خود بھی اڑھاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ہے اس نے کہا یہ جو بڑھتے ہوئے ٹیررزم کے جو ریسرجنس ہے ٹیررزم کی اس کو ہمارے انہینڈ سے ڈل کریں گے اچھا اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ پاکستان اب سوات میں اور ان علاقوں میں جو ہے وہ یہ دوبارہ جو ہے وہ چیزیں وہ آنے شروع ہو گئے تحشت کرد آنے شروع ہو گئے اور نیشنل سیکیورٹی کمیٹی جس کو ذاری بات ہے پرائم میسٹر شباز شریف جو ہے وہ ہرڈ کرتے ہیں اس میں تمام فیڈرل منسٹرز جو امپورٹن متعلقہ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں سروسیز چیپس آتے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز وہاں پہ آتی ہیں تو بڑا ایک ظاہری بات ہے ایک پراپر ایک فورم ہے پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے افر ڈیسین میکنگ کے اندر کہہ رہنی ہو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہم اس میں اپنا ہم نے مزاگ گلڑ آیا ہوا ہے ایک طرف کہ ہم یہ چیز کرتے رہتے ہیں دوسری طرف دیکھیں انڈیا کا اتنا زیادہ اثر و حسوخ ہے کہ امریکہ کے اندر کہ وہ ان کے جو انسٹیٹیشنل اپریٹرس ہے اس کے اندر ان کی پاکستان کی وہ کوئی پاکستان نہیں ہے پاکستان کو وہ سمجھ دی کچھ نہیں ہے ہمیں ہم سے نا کانگرس مینج ہوتی ہے نا ہم سے سٹیٹ اپارٹمنٹ مینج ہوتا ہے اس طرح کی چیزیں کرنے کے لیے آرمی چیپ کو کال کرنے ہی پڑتی ہے جب جب آئی ایم ایف کا پیکیج لینے کے لیے اور آئی ایم ایف کا پیکیج جو رکا ہو ایف کو اگر وینڈی شیرمن کو کال کرنی پڑ جائے اور یہ کہنا پڑ جائے کہ ہمارے طرح تھوڑا سے لات خراب ہوئے انہیں کام نہیں پہ ٹوڑتا سانوں جڑانا ایسا اگڑا ہو ٹھیک ہے مینز کے ایکسپیڈائٹ کریں اپنی جو بورڈ لیول کی جو میٹنگ ہے اس میں جلدی کرا دیں تاکہ وہ ہمارے جو امریکی صدر جب آئیڈن نے روس اور چین پر تنقید کرتے ہوئے پاکستان پر بھی بلا جواز الزمات لگا دیئے کہا ان کے خیال میں پاکستان دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی بے قائدہ ہے عمر بقائی صاحبہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پر تنقید کی گئی ہے صدر جب آئیڈن کی جانب سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے محرکات کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں میرے خیال ہے یہ تو نئی بات نہیں ہے نا یہ جو آپ دو ہزار اکیس جو ان کا سٹراتیجی پیپر آیا اور دو ہزار بائیس کا جو ان کا سٹراتیجی پیپر آیا دونوں میں بلکل پاکستان کا ذکر نہیں تھا تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اس وقت ان کے ریڈار پر ایس سش نہیں ہے لیکن جو اس وقت بائیڈن کا سٹیٹمنٹ آیا ہے اس نے کرٹیکل بات یہ ہے کہ جو ہم سواتر کے ساتھ پاکستان یہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کو کسی بلوک کا حصہ نہ بنایا جائے اور پاکستان بیجنگ اور واشنگسن دونوں سے بہترین تعلقات چاہتا تھا اس وقت بائیڈن کے سٹیٹمنٹ میں پاکستان کو تقریباً پوش کر دیا ہے کیمپ پولیٹکس کی طرف انہوں نے چائنیز پریزیڈنٹ کے بارے میں بھی یہ بات کہی ہے کہ ان کے وہ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں کر سکتے ان کے بہت سارے مسائلیں درحقیقت تو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف امریکہ کو ہی سوپر پاور ماننا چاہیے اور امریکہ کو ہیڈر کے طور پر دیکھنا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ جو ہماری جو جو پولیٹکل سیچویشن ہے وہاں پر اب کولڈ وار جو ہے وہ نئی ریالیٹی ہے ایک بات کی طرف جس نے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا جو ہم جس کے حوالے سے کچھ کر سکتے وہ پاکستان کی کوہیشن ہے اس نے انہوں نے پاکستان کی پولیٹکل پولیٹکل پولیٹیزیشن کی طرف انگلی اٹھا کے کہا ہے کہ کوہیشن تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ نے دیکھا کس طریقے سے explain کیا جا رہا ہے کہ امریکہ یو ایس نے جو بولا ہے یو ایس کے پریسیڈنٹ نے بولا ہے دنیا کا سب سے خطرناک دیس ہے پاکستان پاکستان پیس نورت کوریا میری لسٹ میں ایک نام ہو رہا ہے ریزن کیا ہے ان کے پاس ہے نیوکلیر بم نیوکلیر بم اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں پٹکا جائے اس کا اثر پوری دنیا میں دیکھے گا آپ global warming اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے حساب سے اگر آپ کی عمر 40 سال ہے تو آپ کو definitely پتا ہوگا 20 سال ہے تو 25 کی اوپر ہو تھوڑا تھوڑا پتا ہوگا کیسے بتاتا ہوں میں اب بچپن میں سوچیں اس سالیار کس طریقے کی بارس ہوئی اور آپ کے بچپن میں کس طریقے کی بارس ہوتی تھی کس طریقے کی بچپن میں گرمی پڑتی تھی اب کیسی گرمی پڑتی ہے کس طریقے کی ٹھنڈ بچپن میں پڑتی تھی اب کیسی پڑتی ہے سوچیں 40 سال کے لوگ بہت اچھے سا explain کریں گے 50-60 سال کے لوگ تو بہت ہی اچھے سا explain کریں گے 25 سال کے تھوڑا تھوڑا explain کر لیں گے 20 سال کے تو ابھی نہیں بتا پائیں گے پتا چل جائے گا کیونکہ انہوں نے پچھلے 20 سال کی بارس دیکھی ہے پچھلے 30 سال کی بارس دیکھی ہے تو سمجھ جائیں گے کس طریقے کے global warming پر effect پڑتے ہیں اور کیا یہ جو ایک manimal ہے مطلب human جو دنیا کا سب سے خطرناک animal ہے اس نے کس طریقے سے what لگائی پڑی ہے earth کی تو بس اگر item bum جو انہی کے دورہ بنائے گا ہے ایک ایسا bum ہے جو سارے system کو ہمارے جو ہے پورا خراب کر سکتا ہے وہ اگر پاکستان کے پاس ہے تو obviously وہ کر دے کچھ بھی تو ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کیا کر سکتے ہو آپ اس کے لئے دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کو اگر یہ پتا چل جائے کہ یہ سرگنڈے لوگ یہ پاگل لوگ ان کے کچھ کرنے والے تو attack کرو ان کے nuclear asset پر obviously you are America او بڑے بڑے country ان کو پتا ہے کہاں پاکستان کے nuclear asset ہے انڈیا کو بھی پتا ہوگا ایسا تو نہیں ہے پتا ہوگا جس دن خطرہ ہوگا سب سے پہلے ان کے nuclear asset کو destroy کرو بلکل ختم کرو اور جو scientist جن کے دماغ میں ہے ان کو اڑاؤ اگر اتنا خطرہ ہے تو اب پاکستان کے پاس کیا option ہے پاکستان کے پاس یہ option پہس باتوں کے لئے تو بہت اچھا ہے کہ ہم دنیا کو دھمکی دیں گے کہ ہمیں پیسے دو نہیں تم nuclear bomb مار دیں گے یہ ہوا والی بات ہے یہ ایسا ہوتا نہیں ہے کوئی بھی پیسے نہیں دینے والا ہے تم نے nuclear bomb منا لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم دنیا کے دادا بن گیا اور ایسا بیٹھ کے لا بھائی ہفتہ لا پیسے دے اس طریقے سے نہیں ہونے والا ہے پاکستان کے کوچھ یہ باتیں کر رہے ہیں میں بتا رہا ہوں اور زیادہ ہمیں دیئے بات بہت پہلے کر چکا ہے اگر جو پاکستانی میڈیا فالو کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا تو یہ ویڈیو ختم ہوتا ہے آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگا پلیس کومنٹ میں اپنی راہت ہے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو